اسلام علیکم ہم لوگ پڑھ رہے تھے جی تو ہم لوگ پڑھ رہے تھے چیپٹر نمبر فائیف اور اس کے اندر ہم لوگوں نے پڑھ رہا تھا ویدر این اگری کچھا اوٹکوٹ لاسٹ کوسٹن جو ہم نے کل پڑھا تھا تو اب جو کوسٹن ہم لوگوں نے پڑھنا ہے وہ ہے انڈسٹری رسپونس ٹو بفر سٹاکس یہ ثوریٹیکل کوسٹن ہے میں اب بھی بک شیئر کرتا ہوں آپ سے تو ایک منٹ ہاں جی تو یہ دیکھیں یہ کوسٹن ہے جو آپ کے سامنے اب آگیا اس میں سے میں نے آپ لوگوں کو یہاں تک پڑھا دیا تھا یہ ہے ویدر این اگری کچھا اوٹکوٹ یہ ہم لوگوں نے کر لیا ہے اب ہم اس میں میں نے کچھ پرابلم بتایا تھے اس ڈائیگرام کے اندر وہ آپ لوگوں نے چیک کر لینے اس میں غلط بنے ہوئے اچھا جی اب کوسٹن یہ ہے کہ انڈسٹری رسپونس ٹو بفر سٹاک اب یہ زاری سی بات ہے کہ سب سے پہلے ہمیں بفر سٹاک کا پتا ہونا چاہیے تو بفر سٹاک کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ پہلے لکھ لیں تو بفر سٹاک کی ڈیفینیشن میں پہلے آپ کو سمجھاتا ہوں بفر سٹاک بفر سٹاک بفر سٹاک کا مطلب ہے سپلائی سوری سپلائی سپلائی بفر سٹاک کینا نظر سٹاک کیا مجھے گا کی دیفنیشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی گوڈز کی یا انپوٹس کی جو سپلائی ہے وہ ریسورس کے طور پر آپ رکھ لیتے ہیں ہیلڈ کر لیتے ہیں یعنی گوڈز کو آپ نے ہولڈ کر لیا کس لیے کیا تاکہ جب ہمیں ضرورت پڑے جب کوئی انفورسین یعنی جس کا ہمیں اندازہ نہ ہو انفورسین کہتے ہیں جو آپ کو اندازہ نہ ہو یا جو نا کہانی ہو تو وہ کوئی انفورسین شارٹیج ہو جاتی ہے کسی چیز کی یا زیادہ ہو جاتی ہے کسی چیز کی تو اس کو پورا کیا جا سکے اس کے لیے جو آپ نے اپنے پاس سپلائی آف انپوٹ ہولڈ کی ہوئی ہے ریسورسز کے طور پر وہ بفر سٹاک کلاتی جیسے گورمنٹ جو ہے اس نے سٹور کی ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں خاص طور پر اگری کچر پروڈکٹس جو ہیں وہ سٹور کی ہوتی ہیں جیسے پاکستان میں سٹور کرنے کے لیے ادارہ بھی موجود ہے جس کو ہم پاسکو کہتے ہیں پاسکو ایک ادارہ ہے پاکستان میں پاکستان اگری کچرل سٹورج سرویسز کورپوریشن یہ آپ جب کسی ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کر رہے ہیں تو آپ کو بڑے بڑے گوڈاؤن نظر آتے ہیں جس میں گندم چینی چاول اس طرح کی اگری کچر پروڈکٹس سیو کی ہوتی ہیں تو وہ پاکستان میں یہ ایک گوڈرمنٹ کا ادارہ موجود ہے پاسکو پاکستان اگری کچرل سٹوریج اینڈ سرویسز کورپوریشن یہ سٹور کرتا ہے یا یہ کہ یہ کہ یہ سٹاک کرتا ہے ٹھیک ہے نہیں سٹور کرتا ہے یا سٹاک کرتا ہے تاکہ انفورسین شارٹیجز یا ڈیمینڈز کو سیف گارڈ کیا جا سکے اس سے بچا جا سکے ٹھیک ہو گیا تو یہ بفر سٹاک اس کو کہتے ہیں تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب ہم بک پہ آتے ہیں یہ بک آپ کے سامنے اس میں آ رہا ہے کہ سوال یہ ہے کہ انڈسٹری رسپونس جو بفر سٹاک تو بفر سٹاک میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کسے کہتے ہیں چیئے نا جی بفر سٹاک کسے کہتے ہیں بفر سٹاک میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے تو بفر سٹاک ایک انپوٹ کو سٹاک کر کے رکھنا ہے یا اگری کچھر پروڈکٹ کو سٹاک کر کے رکھنا ہے تاکہ مارکیٹ میں اگر کوئی شارٹیج پیدا ہو یا مارکیٹ میں کسی چیز کی ڈیمینڈ جو ہے وہ بڑھ جائے تو اس کو کورا کیا جا سکے خاص طور پر جو پرائمری گوڈز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے ٹھیک ہے نظیر اچھا اب جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر پہلا ہے بفر سٹاکس کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں یعنی to prevent the fluctuations in the price price of the primary products یعنی راہ material جو ہوتی ہیں اس میں جو fluctuation آتی ہیں تو some of the world's main suppliers have found cartels اب یہ ایک اور لفظ آ گیا کہ بہت سارے جو suppliers ہیں انہوں نے cartel بنایا ہوا ہے and develop a system of buffer stock اور buffer stock کا system بنایا ہوا ہے تو یہ ذرا ابھی cartel بھی سمجھنا پڑے گا cartel کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے نجی تو cartel کے حوالے سے بھی ہمیں discuss کرنا ہے تو میں cartel کی definition آپ کو پہلے بتا دوں یہ buffer stock میں نے ابھی آپ کو سمجھا دی ہے تو cartel بھی جو ہے وہ سمجھ لیجی اچھا اب آپ کو میں سمجھاؤں کیا والا cartel cartel کیا ہوتا ہے cartel کیا ہوتا ہے مات کیا ہوتا ہے انہوں نے ایک مغلTON ت stata کے لیے منصrs واقعہ ایک دا ایک بھائےان ایک یہ شکریہ نے ایک مغلTON تاست قespace creamy pourہین ty周ر کے سارے نیس کے لیارے موسیقی در موسیقی موسیقی در موسیقی در موسیقی در موسیقی موسیقی در 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 موسیقی د ٹھیک ہے کن کے درمیان ہیں پیڈیوسرز کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اور وہ ایک فارمل آرگنیزیشن بنا لیتے ہیں اور اس کسی لیے بناتے ہیں زاری سی بات ہے جب آپ بنائیں گے ایک ایگریمنٹ کریں گے کسی مقصد کو سامنے رکھتے کریں گے تو یہ ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے نمبر ون کے پرائیس سیٹ کر لیتے ہیں جیسے پیپسی اور کوک والوں کا کاٹل بن جاتا ہے تو مل جاتے ہیں ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کاٹل کر لیتے ہیں مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ تم بھی پچیس روپے کی پیپسی بیچوں گے میں کوک پچیس کی بیچوں گا سمجھیں نا اسی طریقے سے مارکیٹ کو ڈیوائیڈ کرنے کا کاٹل ہو سکتا ہے یہ ایک اور پرپس ہے دوسرا پرپس کہ فور ایک زیمپل یہ ایک ایریا ہے اور اس ایریا میں وہ کہتے ہیں کہ یہ پرس کر لیں ملتان ہے تو ملتان کے اندر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہاف ہاف کر لیتے ہیں یہ والا پیپسی کا ایریا ہوگا اور یہ والا کوک کا ایریا ہوگا آپ اکثر اپنے شہروں میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ بعض اوقات کوک ملتی ہے پیپسی نہیں ملتی پیپسی ملتی ہے کوک نہیں ملتی تو انہوں نے مارکیٹ کو ڈیوائیڈ کرنے کا کاٹل کیا ہوتا ہے ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے تو اس ایریا میں کوک ملے گی اس ایریا میں پیپسی ملے گی تو یہ مارکیٹ کو انہوں نے ڈیوائیڈ کر لیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ سارے پرپس ہیں کاٹل بنانے کے تیسرا جو کاٹل بنانے کا پرپس ہے وہ یہ ہے کہ کسی اور کو مارکیٹ میں آنے نہیں دینا مارکیٹ میں انٹری کو کیا کرنا ہے بلوک کرنا تو یہ میں تین پرپس بتائیں ہیں پرائس سیٹنگ ٹھیک ہے نا جی یہ پہلا یہ پہلا ہو گیا ٹھیک ہے نا جی دوسرا یہ ہو گیا ڈیوائیڈنگ دا مارکیٹ اور تیسرا یہ ہو گیا کہ بلوک انٹری انٹو دا مارکیٹ کے مارکیٹ میں کسی نئی فرم کو نہیں آنے دینا ازاری سے بلوک کرنے کے لیے وہ ڈیفرنٹ پی ٹیکٹس یوز کرتے ہیں وہ ابھی اس وقت ہمارا کوئسچن نہیں کیسے بلوک کرتے ہیں وہ اگلا چپٹر جب آئے گا تب اس میں پڑھیں گے کیسے ہوتا ہے لیکن آپ کو سمجھانا یہ ہے کہ کارٹل کیا ہوتا ہے اب کارٹل کیا کرتے ہیں کارٹل جو ہے وہ کسی بھی پرپس کے لیے فریم کیا جا سکتا ہے تو بفر سٹاک بھی ایک ہو سکتا اس میں سے یعنی ایک پرپس وفر سٹاک بھی ہو سکتا ہے تو یہی بات ہم یہاں پہ پڑھ رہے تھے کہ یہاں پہ دیکھئے کہ یہ آپ کے سامنے کہ کیا کرتے ہیں اس کے اندر جو پرائیس وال اکچویشنز ہیں ان کو روکنے کے لیے جو دنیا کے اندر بھی بہت سارے سپلائرز ہیں جیسے آپ لوگوں نے بہت سارے اس میں نام سنے ہوں گے کہ ان کا کارٹل موجود ہے جیسے آئل کمپنیز ہیں انہوں نے بھی کارٹل بنایا ہوا ہے وہ مین سپلائر ہیں آئل کے جسے آپ اوپک کہتے ہیں نا اوپک کا نام سنا ہوا نا اور گنیزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز تو یہ دس پندرہ مولک ہیں جو پیٹرول کو ایکسپورٹ کرتے ہیں پیٹرول کو جو ایکسپورٹ کرتے ہیں انہوں نے کیا وہ دنیا کے سپلائر ہیں نا تو اورگنیزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز آپ نے نام سنا ہوگا یہ ایکچولی اوپک کیا ہے اوپک ایز کارٹل ہا نا یہ کارٹل ہے آف پیٹرول ایکسپورٹنگ کنٹریز ہے نا تو یہ دنیا کے اندر اب کیا کرتے ہیں قیمتوں کو جو پرائسز ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کرتے ہیں اور یہ کارٹل کو بناتے ہیں اور پھر وفر سٹاک بھی رکھتے ہیں اس طریقے سے یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں ایکچولی یہ مارکیٹ میں انٹروین کر رہے ہوتے ہیں مداخلت کر رہے ہوتے ہیں ورنہ پیٹرول کو خریدنے والے اور بیچنے والے آپس میں قیمت کو تیہ کر لیں تو وہ مارکیٹ ہوتی ہے لیکن وہ مارکیٹ میں کنٹرول کرتے ہیں اور مارکیٹ کو جب چاہے قیمت بڑھا سکتے ہیں جب چاہے قیمت تم کر دیتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ سعودی عربیہ نے کہا کہ ہم سپلائی زیادہ بڑھائیں گے پچھلے دنوں ایسا ہی ہوا تھا تو قیمتیں سپلائی زیادہ ہونے کی وجہ سے سعودیہ اور ریشیہ کی آپس میں کیونکہ سعودیہ اور ریشیہ دونوں ہی اوپک کے ممبر ہیں تو انہوں نے آپس میں لڑائی کی تو کیا ہوا سعودیہ نے قیمت اپنا سپلائی بڑھا دی رشیہ نے بھی سپلائی بڑھا دی جس کے نتیجے میں قیمتیں جو پیٹرول کی تھی وہ بہت نیچے آگئیں اور مزاریس کی بات ہے جب سپلائی بڑھتی ہے تو سپلائی کا قیمت پر ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ نیگٹیو ہوتا ہے تو سپلائی کے بڑھنے سے پرائیس نیچے آگئی یہ ذہن میں رکھیں یہ سپلائی کا پرائیس پر ایفیکٹ ہے پرائیس کا سپلائی پر ایک 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 پہلا پوائنٹ سمجھ آگیا آپ کو کہ بفر سٹاک بھی کا سسٹم بناتے ہیں کون بناتے ہیں کارٹل جنہوں نے بنایا ہوتا ہے اور جو پرائیسیز کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اور مارکیٹ میں کیا کرتے ہیں انٹروین کرتے ہیں مداخلت کرتے ہیں اور جو پرائیس ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں اچھا پھر کیا ہے اگر یہ ایک سچویشن ہے کہ اگر سرپلسز زیادہ ہوں سپلائی کے ڈیمینڈ کے مقابلے میں تو پھر کیا ہوتا ہے زیادہ سے بہت ہے جب بھی سپلائی زیادہ ہوگی ڈیمینڈ سے تو پرائیس نیچے چلی جائے گی پرائیس کال کرے گی یعنی جب بھی سپلائی جو ہے وہ ڈیمینڈ سے زیادہ ہوتی ہے تو پرائیس کہاں چلی جاتی ہے نیچے چلی جاتی ہے ڈپریس ہو جاتی ہے یعنی کم ہو جاتی ہے تو اب کیا کریں گے کارٹل کیا کرتا ہے کارٹل بائے کر لیتا ہے سرپلس کو جب وہ دیکھتا ہے نا کہ ہماری چیز کی قیمت نیچے جا رہی ہے تو وہ کارٹل کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کارٹل میں جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ تمام سرپلس کو بائے کر لیتے ہیں جب سرپلس بائے ہو جاتا ہے تو ذہر اسی بات ہے اس سے کیا ہوتا ہے پرائیسیز جو ہیں وہ آپ جانا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ مارکیٹ میں سپلائی کم ہو جاتی ہے جب آپ کارٹل ہی خرید لے گا کنزیومر نہیں کارٹل خرید لے گا سرپلس کو تو وہ آرٹیفیشل ڈیمینڈ کریئٹ کرے گا خود سپلائیر ہی چیزوں کو خرید لیتے ہیں واپس جس سے قیمتیں اب جانا شروع ہو جاتی ہیں بات سمجھ آگے تو یہ ایک اور سچویشن ہو سکتی ہے جس میں وہ خود ہی اس کو خرید لیں اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری چیزوں کی قیمتیں نیچے جا رہی ہیں کیونکہ تمام جو کارٹل کے اندر کمپنیز ہیں وہ سب لوگوں نے سپلائی بڑھائی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا جی یہ تو اس صورت میں کہ جب سرپلس ہو اور قیمتیں نیچے جا رہی ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں کارٹل کے لوگ اسی طریقے سے اگر شارٹیج ہو تو شارٹیج میں کیا ہوگا چیز نہیں ملے گی مارکیٹ میں سپلائی جو ہوگی وہ کم ہوگی ڈیمینڈ سے یہ سچویشن ہوگی تو اس سچویشن میں آپ سمجھتے ہیں جب بھی سپلائی کم ہوتی ہے ڈیمینڈ سے یا ڈیمینڈ زیادہ ہوتی ہے سپلائی سے تو قیمتیں اوپر جاتی ہیں تو قیمتیں رائز کریں گی یہی بات یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو اب کیا ہوگا اب وہ اپنے بفر سٹاک میں سے کچھ سپلائی نکالیں گے کیونکہ سپلائی کم ہے نا تو بفر سٹاک میں سے اپنی کچھ سپلائی ریلیس کریں گے ریلیس کریں گے اور جس سے کیا ہوگا سپلائی بڑھے گی اور مارکیٹ میں پرائیسیز جو اوپر جا رہی تھی وہ دوبارہ سٹیبلائیز ہو جائیں گی اور وہ نیچے آنا شروع ہو جائیں گی چھیک ہوگا جا یہ سٹوری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بفر سٹاک کیا ہے بفر سٹاک کی ڈیفینیشن یہ ڈیفینیشن ڈکھی ہوئی ہے بفر سٹاک کی یہ والی اور اس میں لکھا ہے کہ بفر سٹاک is is an example of market intervention مارکیٹ میں آپ انٹروین کرتے ہیں یا تو آپ سرپلس خرید لیتے ہیں یا پھر آپ سرپلس کو خرید لیتے ہیں یا سے یہاں پہ بات ہوئی یا پھر اگر کچھ ڈیفیسیٹ ہو تو اپنے بفر سٹاک سے اس کی سپلائی بڑھا دیتے ہیں اور قیمتوں کو آپ یہ ڈاؤن کرتے ہیں یا ان ایکچول جہاں پہ چاہتے ہیں وہاں پہ سٹیبلائز کرتے ہیں کنزیومرز کے لیے اور پریڈیوسر کے لیے تو بفر سٹاک سکین جو ہے وہ مارکیٹ میں انٹروینشن ہے کس طرح کی انٹروینشن ہے یا تو سپلائی زیادہ دیتے ہیں یا سپلائی کام کر کے وہ پرائیسیز کو سٹیبلائز کرتے ہیں تو یہ جناب پہلا ٹاپک ہے بفر سٹاک اور اس میں یہ ساری باتیں جو میں نے ابھی آپ کو سمجھائیں اچھا اس کے بعد نیکسٹ جو کسٹین ہے وہ ہے فیوچر مارکیٹ دیکھیں اس میں ہم پڑھ رہے ہیں انڈسٹری رسپونس تو بفر سٹاک انڈسٹری رسپونس تو بفر سٹاک ٹھیک ہے نجی اچھا اب یہاں پہ ذرا فیوچر مارکیٹ کے اوپر بات کرتے ہیں دیکھیں جو فیوچر مارکیٹ ہے اس میں کیا ہوتا ہے فیوچر مارکیٹ میں آپ خرید لیتے ہیں اچھی چیزیں پہلے ہی سمجھے ہیں یعنی یہ چیز کیا ہوتا ہے جیسے فور ایک زیمپل ایک کسان ہے اب ایک کسان ہے اس کی ایک فصل ہے تو اس فصل کو ذرا سی بات ہے کہ اس نے ابھی اگانا ہے اس نے چیزیں کرنی ہیں تو وہ اس کو اگانے سے پہلے گروہ کرنے سے پہلے ہی فور ایک زیمپل وہ اس کو بیچ دیتا ہے تو بیچنے کے لیے وہ کیا کرے گا وہ ذرا سی بات ہے کہ وہ ایک ایگریمنٹ کرے گا چھیک ہے نجی ایگریمنٹ کرے گا کسی بھی بندے سے کسی بھی اس سے جو کہ اس کو خریدنا چاہتا ہے تو اس سے ایگریمنٹ کر لے گا ایگریمنٹ کیا کرے گا وہ کہے گا جی بات یہ ہے کہ میں اگا رہا ہوں گندم تو اب یہ گندم میری زمین کتنی ہے وہ زمین جتنی بھی ہوگی کوئی اگزیمپل دس اکڑ ہے پندرہ اکڑ ہے تو وہ اس میں آپ کو بتا دے گا یہ میری زمین ہے اور میں اتنی گندم ہوگا آ رہا ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھے کتنے پیسے دیں گے تو وہ جو جو بھی اس کے ساتھ فیوچر کر رہا ہوگا فیوچر مینز فیوچر ایگریمنٹ کر رہا ہوگا وہ اسے کہہ گا کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے آپ جو ہے وہ اتنے پیسے میں آپ کو دے دوں گا ٹھیک ہے نا جی تو یہ اب پہلے ہی تیہ ہو جائے گا پھر یہ بھی تیہ ہو جائے گا کہ جتنی بھی آوٹپٹ پڈیوس ہوگی وہ بندے نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ میں آپ کو اتنی قیمت دے دوں گا جس کو میں ایسے سمجھا دوں آپ کو کہ جو فیوچر ہے ایکچولی فیوچر کا مطلب ہے فیوچر ایگریمنٹ فیوچر ایگریمنٹ یا فیوچر کونٹریکٹ فیوچر کونٹریکٹ کیا ہوتا ہے آپ فیوچر اس کی ڈیفنیشن کر لیتے ہیں آپ فیوچر کونٹریکٹ 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 two parties two in which two parties agree to exchange given amount of goods you're good ticket on future future date future date at specified price price okay this means that the future is actually a contract is contract is and two parties will agree to exchange to exchange to exchange to exchange to exchange to to exchange to exchange for exchange to exchange to گندم میں اگا رہا ہوں تو جو بھی یہ گندم ہوگی جتنے من یا تو گندم کی یا تو amount tag کر لی جائے گی جیسے یہاں پہ لکھا ہے کہ amount tag کر لیں گے یا نہیں بھی tag کریں گے تو ہم یہ کر لیں گے کہ اس کے اندر اس زمین کے اندر جتنا بھی output produce ہوگی وہ آپ کی اور اس قیمت پر مجھے آپ tag کر لیں گے for example 40 جو ہے وہ ایک چالیس من جو ہے وہ output produce ہوتی ہے اور میں کہتا ہوں کہ میں ہزار پیا پر من جو ہے وہ آپ سے charge کروں گا تو میں پہلے ہی اس سے پیسے لے لوں گا سمجھ نہیں ہے یہ بات تو یہ میرا تیع ہو گیا کہ جی future date پہ میں نے صرف اس بندے کو یہ جو اس کے اندر جو کچھ بھی produce ہوئے میں نے دینا ہے اور قیمت میری پہلے ہی تیع ہوگی output بھی پہلے ہی تیع ہوگی اور future date بھی تیع کر لی کہ اس date کو آپ یہ گندم اٹھا لینا سمجھ آئی بات تو یہ contract ہو گیا ہمارا پس میں اس کو future contract کہتے ہیں یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے چیک ہے نا اس میں ہم agree کر گئے ہیں اس کا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو میں ہوں یعنی کسان جسے کہتے ہیں میں کسان ہوں میں نے اپنا risk کیا کر لیا risk ختم کر دیا یا risk کو minimize کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ future agreements کا فائدہ کیا ہوا کہ risk minimize کر لیا جب آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو آپ کہلاتے ہیں hedgers hedger کہتے ہیں hedger کہتے ہیں جو کیا کرتا ہے avoid کرتا ہے avoid the risk risk کو avoid کرتا ہے تو یہ جو میں نے کیا ہے یہ میں نے risk کو avoid کیا ہے اور risk کو avoid کرنے کے لیے میں نے future agreement کیا ہے اور میں کیا کہلاؤں گا میں فارمر ہوں میں hedger کہلاؤں گا اور جو میں نے کیا ہے اس کو ہم hedging کہیں گے نہیں سمجھ جائی تو میں نے hedging کی ہے یعنی نقصان سے بچا ہے نقصان سے اپنے آپ کو بچایا ہے اب مجھے جب میں یہ contract sign کر لوں گا as a farmer تو I need not to worry about the price fluctuation what would happen after four months or five months when this output would be ready to sell this person has a contract with me and I would I have already sold the output at the pre-determined price that I have decided with that particular person so that's why I need not to worry so I have actually minimized my risk or I am the hedger meaning that I have avoided the risk and I have done hedging actually by signing the contract or actually future contract with the you know another person that is B person تو آج جو گولڈ سمیت ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے گولڈ سمیت آپ کی آج تیہ کر لیتا ہے کہ اس نے پائیو تولہ یا تین تولہ جو ہے وہ گولڈ لے لیا اور اس کی قیمت وہ آج ہی تیہ کرتا ہے فر ایسیمپل ایک لاکھ پچاس ہزار روپیہ تولہ جو ہے وہ انہوں نے تیہ کر لیا تو آپ کو بتا دے گا جی اس کے حساب سے دس تولے کی جو بھی قیمت آئے گی وہ یہاں لکھے گا یہ پرائیس پہلے ہی تیہ ہو گئی اور آپ کو آج ڈیٹ ہے فر ایسیمپل ٹوئنٹی تھری نائن دو ہزار بیس فور ایسیمپل تو وہ آپ کو کہتے ہیں جی یہ تیہ ہو گیا اور آپ کو کہتے ہیں جی آپ نہ ایسے کیجئے گا آپ ٹوئنٹی تھری دس دو ہزار بیس کو آ جائیے گا یہ مرحبا ہے لیکن آپ کا جو رسک ہے وہ ختم ہو گیا اس حوالے سے کہ قیمت بڑھنے بڑھنے کا لاؤس نہیں ہوگا آپ کو تو آپ نے کیا کیا اپنے رسک کو منیمائز کر لیا اور یہ جو آپ نے کوڈ سمیت کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے ایک وہ کاغذ کی صورت میں آپ کو یہ لکھے دے گا یہ ساری چیزیں ایسے کر کے تو یہ جو اس کا نام ہوگا گولڈ سمیت کا نام ہوگا اس کے نام ہے اے بی سی گولڈ سمیت اے بی سی گولڈ سمیت جو ہے انہوں نے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا یہ جو کاغذ کا صفحہ ہے یہ جو کاغذ یہ ایکچولی آپ کا فیوچر ایگریمنٹ ہے اور یہ آج آپ نے کیا ہے اور ایک مہینے بعد آپ نے اس قیمت پہ اتنی اماؤنٹ خرید لینی ہے اس سے ٹھیک ہے نا جی تو آپ کو اب ٹینشن نہیں ہے قیمت بڑے یا کم ہو آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ میں نے اتنے پیسے دینے ہیں یا دے دے چکے ہوں گے آپ پہلے اور میں نے اپنی چیز وہاں سے اٹھانی ہے تو یہ ایکچولی آپ پریکٹیکلی بھی آپ لوگ یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جی اچھا اب فیچر مارکیٹ سمجھ آ گئے اس کو اب آپ لوگ انہیں پڑھ لینا ہے اور اس سے کیا آتی ہے سیٹینٹی آ جاتی ہے اور رسک کیا ہو جاتا ہے شیئر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پر اس نے ایک زیادہ دی ہوئی ہے کہ فیچر مارکیٹس کو آپ یوز کرتے ہیں اور یہاں پر آپ کیا کرتے ہیں آپ فیچر ایگریمنٹس کرتے ہیں فیچر ایگریمنٹس کرتے ہیں ٹھیک ہو گے فیچر ایگریمنٹس ایگریمنٹس ٹھیک ہے یہ فیچر کونٹریکٹ کرتے ہیں اچھا اب جیسے یہاں پر اس نے ایک زیادہ دی ہوئی ہے کہ ایک کوکا پروڈیوسر ہے یعنی جو کوکا چاکلیٹ کو پروڈیوس کرتا ہے اور ایک چاکلیٹ کا مینفیکچرار ہے ٹھیک ہے نا declared ایک کسان ہے جو کوکا بھاتا ہے اور دوسری طرف ایک چاکلیٹ کو بناتا ہے وہ آپس میں کانٹریکٹ کر لیتے ہیں اور وہ کانٹریکٹ فور فیچر ہے یا فیچر کانٹریکٹ یا صرف فیچر کہتے ہیں اگر وہ یہ دونوں مل کر کر لیتے ہیں یہ دو پارٹیز ہوگی نا ایک چاکلیٹ مینفیکچرر ایک کوکا فارمر یہ دو یہ اے ہو گیا اور یہ بی ہو گیا یہ آپ اس میں ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ ہم اس قیمت پر اتنی چیز میں آپ سے اٹھاؤں گا چوکلیٹ مینفیکچرر جو ہے یہ بات کر لیتا ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں اب اس میں یہ ہے کہ اس میں ریسک کیا ہو گیا شیئر ہو گیا دونوں پارٹیز کے درمیان کیسے اگر مطلب ایک جیسے ہارویس اچھی ہوئی آپ کو پتہ ہے ہارویس اچھی ہو تو سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے سپلائی زیادہ ہو تو قیمتیں گر جاتی ہیں جب قیمتیں گریں گی تو فارمر کو فائدہ ہو جائے گا کیونکہ فارمر نے تو پہلے قیمت تیہ کر لی ہے کس کے ساتھ چوکلیٹ مینفیکچرر کے ساتھ تو اس کو وہ قیمت ملے گی جو اس نے چوکلیٹ مینفیکچرر کے ساتھ تیہ کی ہوئی ہے اس لیے فیوچر میں اس کو بہتر قیمت ملے گی لیکن ایکچولی اگر اس کی ہارویس اچھی ہوئی تو مارکیٹ میں قیمتیں کم ہو جائیں گی لیکن اس بندے کو فائدہ ہوگا جس نے پہلے ہی ایگریمنٹ کیا ہوئے اور فر ایکزیمپل فارمر ونز کا مطلب یہ ہے کہ فارمر کو فائدہ ہوگا کیونکہ اس نے تو اب مارکیٹ میں قیمتیں کم ہیں لیکن اس نے جو ایگریمنٹ کیا ہوئے مینفیکچرر کے ساتھ چوکلیٹ وہ تو ہائی پرائس پہ پہلے ہی کیا ہوئے اسے کیا نقصان اس لیے وہ فائدے میں رہتا ہے ٹھیک ہے نا جی لیکن اس کا لاؤس ہوتا ہے چوکلیٹ مینفیکچرر کو کیونکہ اس کو زیادہ قیمت دینی پڑے گی لیکن مارکیٹ میں اس وقت قیمت کم ہوگی کیونکہ ہارویس اچھی ہونے کو جیسے سپلائی زیادہ ہو جائے گی اور قیمتیں نیچے چلی جائیں گی ہے نا یہ تو بات کی بات ہے نا کہ ہارویسٹ گود ہو گئی یا بیٹ ہو گئی تو بات کی بات ہے لیکن پہلے ان دونوں پارٹیز نے پہلے ہی قیمت تیہ کر لی ہے اب جو قیمت تیہ کی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ دونوں پارٹیز میں سے کسی ایک کو فائدہ دے کسی ایک کو نقصان دے جب وہ فصل آ جائے گی اور فرص کریں فصل آ جاتی ہے اور فصل بہت اچھی آتی ہے زیادہ سپلائی ہو جاتی ہے اور قیمتیں نیچے چلی جاتی ہیں فارمر تو خائدے میں رہ گیا میرا تو آپ سے پہلے ایگریمنٹ ہے تو قیمت اگر مارکیٹ میں جو بھی ہے مجھے وہ قیمت دیں جو میری آپ سے تیہ ہوئی ہے تو فارمر کو خوشی ہوگی اور مینوفیکچرر کو تھوڑا سا نقصان ہوگا لیکن اگر ہارویسٹ پور ہو جاتی ہے زیادہ فصل نہیں ہوتی تو سپلائی کم ہو جائے گی سپلائی جب کم ہوتی ہے تو قیمتیں اوپر چلی جائیں گی اب زاری سے بعد ہے اس میں چاکلیٹ مینوفیکچرر کو فائدہ ہوگا لیکن جو فارمر ہوگا اس کو لوس ہوگا کیونکہ اب قیمت زیادہ ہے لیکن وہ زیادہ قیمت پر بیج نہیں سکتا مارکیٹ میں تو اس کی فصل کی قیمت زیادہ ہوگی لیکن وہ چاکلیٹ مینوفیکچرر کو اسی قیمت پر بیجے گا جس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے تو فارمر کوئی سرعت میں لوس ہوگا سمجھ گئے یہ ہے سٹوری اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب فیچر ایگریمنٹ کرتے ہیں تو دونوں پارٹیز کو سرٹینٹی ہو جاتی ہے یعنی یقینیت ہو جاتی ہے غیر یقینیت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم پہلے ہی تیہ کر چکے ہیں کہ ہماری اس قیمت پر ہم نے خریدنا ہے اس کو پتا ہوتا ہے میں نے اس قیمت پر بیچنا ہے تو ان کو پہلے ہی اپنے کاؤسٹ اور ریوینیوز جو ہیں نا جو فیچر میں ان کو ملنے پہلے ہی پتا ہوتے ہیں کہ ہمیں اس قیمت پر بیچیں گے اور وہ اس قیمت پر خریدے گا تو اس سے uncertainty ختم ہو جاتی ہے چھیک ہے یہ ایک ٹاپک تھا جو ختم ہو گیا میں نے آپ کو بتایا industry response to industry response to buffer stock یہ والا ٹاپک ہم نے ختم کر لیا industry response to industry response to buffer stock یہ میں نے آپ کو کرا دیا اس میں دو ٹاپک تھے ایک buffer stock اور ایک future contract future market کا میں نے آپ کو سمجھایا اور future market کسے کہیں گے جہاں پر یہ future agreement ہوگا اچھا اس کو future market کہہ دیں گے کیونکہ ابھی چیز آنی ہے تو جو market وہ ہے جس کے اندر buyer اور salary ایک دوستے کے ساتھ contact کر لکھیں اوکی اس chapter کا یہ آخری question ہے جو رہ گیا تھا ہمارا ہم نے یہ تیسرا question ہے جو رہ گیا تھا ہمارا اس کو کہتے ہیں price stabilization policies price stabilization policies سے پہلے ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں وہ یہ کہ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ quantity ہے یہ price ہے یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے یہ supply curve ہے یہ demand curve ہے اس میں آپ کو پتا چل رہا ہے کہ جو supply ہے اس کا تعلق seller سے ہوتا ہے اور اس کا تعلق demanders سے ہوتا ہے یعنی buyer سے ہوتا ہے تو market کے اندر دو forces ہوا کرتی ہیں ایک demand کی force اور ایک supply کی force اگر اس کے اندر اب یہ دونوں مل کر جو بھی قیمت یعنی یہ قیمت اب for example تیہ ہوتی ہے یہ market price ہے یہ equilibrium جسے quantity کہتے ہیں QE ہے market اب اس میں دیکھیں صرف buyer اور seller ہیں تو یہ جس کے اندر buyer اور seller ہو اور کوئی نہ ہو اور ہو کون سکتا ہے ایک اور force بھی ہو سکتی ہے جسے آپ government کرتے ہیں تیسری force لیکن اگر یہ صرف demand supply ہو اسے ہم free market کہتے ہیں free market means جس کے اندر صرف buyers اور seller ہوتے ہیں اس میں no government intervention اس میں government کی intervention نہیں ہوتا ہے intervention کا مطلب ہوتا ہے مداخلت intervene کرنا مداخلت کرنا اور آپ جانتے ہیں اگر government مداخلت کرے تو وہ free market نہیں رہتی free market وہ ہوتی ہے جس کے اندر buyers اور sellers freely ایک دوسرے کے ساتھ price اور quantity کی bargaining کرتے ہیں ساتھ ملتی ہیں فری کا مطلب ہے کہ buyers and sellers are free to determine the prices and the quantities there is no government intervention government intervene نہیں کرے گی اور آپ جانتے ہیں اگر government intervene کرے تو وہ یا تو قیمت یہاں رکھ دیتی ہے یہ یہاں رکھ دیتی ہے جس کو ہم نے پچھلے لیکچر میں legal prices یا ڈس equilibrium prices کہا تھا تو یہ اس کو minimum price اور یہ maximum پرائیس کہا جاتا ہے تو گورنمنٹ ریگولیٹ کرتی ہے پھر اس کو اس کی نتیجے میں آپ کو پتا ہے کہ demand اور سپلائی برابر نہیں رہتے اور surpluses یا shortages create ہو جاتی ہیں تو وہ free market نہیں ہوتی ہے جس میں گورنمنٹ کی intervention آجائے اس کو ہم government regulated market کہتے ہیں فری market وہ ہے جس میں government کی regulation نہیں ہوتی ہے no government regulation free market means no government regulation جس میں government موجود نہیں ہوتی یہ آپ کو سمجھانا ٹھیک ہوگی اب آخری جو اس چپٹر کا آخری question ہے وہ ذرا discuss کرتے ہیں وہ ہے price stabilization policies price stabilization policies کی بات کر رہے ہیں تو price کو stable کرنا stable کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے equilibrium پر بھی ہو سکتی ہے equilibrium سے نیچے بھی ہو سکتی ہے equilibrium کے اوپر ہو سکتی ہے government جو ہے وہ market کی determine QE price سے اوپر یا نیچے کہیں پہ بھی تیہ کر سکتی ہے تو government خاص طور پر agriculture market میں intervene کرتی intervene میں نے بھی سمجھایا مداخلت کو کہتے ہیں government اس میں مداخلت کرتی ہے اور مداخلت کیسے ہوتی ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ مداخلت دو طرح سے ہوتی ہے یعنی intervention government کی intervention جو ہے government intervention جو ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے ایک price min کی صورت میں اور ایک price max کی صورت میں جس کو آپ price floor or یا price ceiling کہتے ہیں ہے نا یہ government کی intervention اور خاص طور پر اگری کچھر مارکیٹ میں ہوتی اب پاکستان میں بھی اگر آپ لوگ دیکھیں تو پاکستان میں ادارہ موجود ہے خاص طور پر اگری کچھر کے لیے جو کے قیمتوں کو ناؤنس کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ایپ کام ایپ کام کہتے ہیں ایگری کچھر یہ جو لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا ایگری کچھر پرائیس کمیشن اور ایگری کچھر پرائیس کمیشن اور پاکستان تو یہ ایگری کچھر پرائیس کمیشن آب پاکستان ہے تو ایپ کام کیا کرتا ہے جو اسلام آباد میں رہتے ہیں وہ جا کے اس ادارے میں جا کے انفرمیشن بھی لے سکتے ہیں وہ کیا کرتا ایپ کام یہ گورنمنٹ گورنمنٹ کیا ہوتی گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ادارے ہی ہوتے ہے نا تو گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہے یہ تو گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور یہ اگری کچھر پرائیس کے لیے ہے ایپ کام اگری کچھر پرائیس کمیشن آب پاکستان تو یہ جب بھی جب یہ کیا کرتا ہے ایپ کام جناب جناب کیا کرتا ایپ کام جو ہے ایپ کام جو ہے ایپ کام جو ہے ایگری کچھر پرائیس کمیشن آب پاکستان جو ہے یہ ہمارے پاس آپ جانتے ہیں کہ ہم ایگری کچھر ہمارا ایک شعبہ ہے جو کہ مین شعبہ رہا ہے اب تو نہیں ہے لیکن تب ہمارا جو مین سیکٹر ہوتا تھا وہ ایگری کچھر ہوا کرتا تھا لیکن اب نہیں تو ہمارے ہاں دو طرح کی فصلیں آتی ہیں ایک ربی کی فصل ہوتی ہے اور ایک خریف کی فصل ہوتی ہے یہ دو فصلیں ہمارے ملک میں آتی ہیں ایک ربی کی اور ایک خریف کی یا میجر جو ہے وہ ایک آپ کے پاس ویٹ کی کرا پاتی ہے اور ایک آپ کے پاس کارٹن کی آتی ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری کراپ ہیں اور بھی ہیں یہ دو بڑی امپورٹنٹ کراپ ہیں پاکستان ایپ کام کام یہ ہے جو بھی فصل آنی ہو اس کے آنے سے پہلے ہی اس کی قیمت تاکہ کسانوں کو پرابلم نہ ہو تو بیفور دی آنسیٹ آف دی کراپ ایپ کام آناؤنس is the price that is the price جو کہ گورنمنٹ کی اصل میں پرائیس ہوتی ہے گورنمنٹ کہتی ہے جی ہم پندرہ سو روپے من پہ گندم کو خرید دیں گے تو وہ پہلی تیع کر دیتے ہیں تو کسانوں کو پتا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے جو ہماری اگلے چار مہینے بعد یا پانچ مہینے بعد گندم آنی ہیں اس کی قیمت پہلے ہی ناؤس کر دی ہے کہ پندرہ سو روپے من ہوگی یا سترہ سو روپے من ہوگی یا جو بھی ہوگی وہ آپ کو پہلے ہی تیع کر دیں گے تا کہ کسانوں کا جو رسک کا فیکٹر ہے وہ کم ہو سکے تو اس کو جو یہ ایپ کام پرائیس کرتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں سپورٹ پرائیس سپورٹ پرائیس سپورٹ پرائیس کیا ہیں سپورٹ پرائیس زاری سی بات ہے کہ سپورٹ دینے کے لیے ہے کس کو بھلا ان کو کیا کہتے ہیں اس کو کسانوں کو کسانوں کو سپورٹ دینے کے لیے کہ ان کو لوس نہ ہو وہ پہلے ہی قیمتوں کو تیع کر دیتے ہیں یہ قیمت ہو گی سپورٹ پرائیس سی جو ہوتی ہیں وہ announce کی جاتی ہے before the onset of the crop before growing the crop وہ پہلے ہی قیمت تیع کر دی جاتی ہے ٹھیک نہیں تو یہ ہے جکھانی اچھا یہ سمجھ آئی بات آپ کو دوسرا سپورٹ پرائیس جو ہے وہ ایکچولی کیا ہے سپورٹ پرائیس ایکچولی منیمم پرائیس ہے منیمم میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا کم نہیں ہوتی کم از کم ہوتی منیمم پرائیس ہے جو ان کو گرنٹی کر دی جاتی کہ یہ آپ کو ملے گی تو سپورٹ پرائیس جو ہے وہ کون announce کرتا ہے اپ کام کرتا ہے اور اپ کام پاکستان کا ایک گومنٹ کا ادارہ جو کہ 1981 میں بنایا گیا تھا 1981 کے اندر تو یہ اس کو پہلے announce کر دیتا ہے کہ یہ ہوگا اچھا جو سپورٹ پرائیس ہوتی ہے نا یہ ہر سال announce کی جاتی ہے ہر فصل کی announce دی جاتی اور کسانوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس قیمت پہ خرید دیں گے اس کو مارکیٹ خرید تی ہے ٹھیک ہے نا جی اور بعض اوقات جب مارکیٹ اس کو اس قیمت پہ نہیں خرید تھی تو گورنمنٹ مطلب گورنمنٹ نے کہا پندرہ سور پہ مند پہ خرید دیں سور پہ پہ تو کسانوں کو فرشانی ہوتی تو گورنمنٹ کیا کہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہم نے announce کی تھی مارکیٹ اگر نہیں خرید تو ہم خرید تیں گے پھر گورنمنٹ خرید تھی ہے اور جب گورنمنٹ خرید تھی ہے تو یہی سپورٹ پرائیس جو ہے یہ کیا بن جاتی ہے اس کو پھر کہتے ہیں پریکیورمنٹ پرائیس اس کو کیا کہتے ہیں پریکیورمنٹ پرائیس یعنی یہی پریکیور کر لیتی گورنمنٹ پریکیور کا مطلب ہوتا ہے اپٹین کرنا اپٹین کا مطلب ہوتا ہے گیٹ یعنی حاصل کرنا تو گورنمنٹ یہی جو سپورٹ پرائیس کیا بن جاتی ہے پریکیورمنٹ پرائیس پن جاتی یعنی گورنمنٹ نے جو پندرہ سور پر مان ناؤنس کی ہوتی ہے اس گندم کو پریکیور کر لیتی ہے مطلب حاصل کر لیتی ہے کسانوں سے ہم خود آپ سے خرید لیں گے سپورٹ پرائیس اس لیے نہیں ہوتی کہ گورنمنٹ خرید دے گی یہ مارکیٹ کے لیے ناؤنس ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں کم اس قیمت پر آپ کی گندم بکے گی ہم اس کو انشور کریں گے ہم گورنمنٹ کہتی ہم اس کو انشور کریں گے آپ اگائیں وہ اگاتے ہیں اور اس کے بعد جب مارکیٹ اس کو نہیں لیتی اس قیمت پر کنزیومر نہیں خریدتے تو پھر گورنمنٹ اس کو اس سپورٹ پرائیس کو پریکیورمنٹ پرائیس میں کنورٹ کر دیتی اور کہتی ہم خریدتے ہیں اس کو تاکہ کسانوں کو لوس نہ ہو تو یہ ایپ کام کرتا ہے آپ مزید ایپ کام جو اسلام آباد میں رہتے ہیں وہ جہاں کہ وہاں سے مزید انفرمیشن بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے آپ بتائی یہ چیزیں کیسے ورک کرتی ہیں تو سپورٹ پرائیس یا پریکیورمنٹ پرائیس ایک ہی بات ہے کیونکہ نورملی گورنمنٹ اس کو خریدتی ہے اچھا اب جو ہے وہ ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے یہاں پر یہ ہے کہ اگر اگری کچھر مارکیٹ میں خاص طور پر سٹیبلائز کرنا چاہتی ہے تو اس کے لئے دو تین کام کرتی ہے وہ کون سے دو تین کام ہیں ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ ڈائریکٹ پیمنٹ دیتی ہے کسانوں کو پھر دوسرا کام یہ کرتی ہے پہلا کام یہ کرتی ہے نمبر سبسیڈی دیتی ہے کہ وہ سبسیڈی فور سیکٹ سائیڈ اور پریڈیوسنگ پرٹیکل گراپ اور تیسرا کام کرتی ہے کہ گورنمنٹ سرپلسز کو خریدتی ہے یہ تین جناب کام کرتی ہے یہ ان کو کہتے ہیں گورنمنٹ سٹیبلائزیشن سکیمز گورنمنٹ کی جو سٹیبلائزیشن کی سکیمز ہیں وہ یہ تین ابھی ان کو پڑھنا ہے ہم نے دیٹیل پر پڑھنا یہ تین کیا ہیں اس میں پہلا ایڈریکٹ پیمنٹ یہ دیکھیں یہ پہلا ایڈریکٹ پیمنٹ دوسرا سبسیڈی اور تیسرا ہے یہ جو تین وں گورنمنٹ گورنمنٹ کیسے کنٹرول کرتی ہے اور خاص طور پر کہاں پہ ان ایگری کچھر مارکیٹس ان ایگری مارکیٹس یہ پورا سوال ایسے بن جائے گا ٹھیک ہے نجی ایسے بن جائے گا پرائی سٹیبلائزیشن پولیسیز بائی دا گورنمنٹ ان ایگری کچھر مارکیٹس اور گورنمنٹ کا رسپونس یعنی کیا ہوتا ہے ایگری کچھر پرائیس انسٹیبلیٹی اگر آجے پرائیسیز کے اندر انسٹیبلیٹی مینز آپ اینڈ ڈاؤن جانے شروع ہو جائیں تو گورنمنٹ اس کنٹرول کیسے کرتی ہے یا یہ کہیے جب گورنمنٹ کنٹرول کرے گی تو پھر گندم کے خریدنے اور بیچنے والے علاوہ گورنمنٹ لیں گے آپ نے گھبرانا نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو ہم آپ کو پیسے دیں گے تو وہ پے کرتی ہے ایک اماؤنٹ کر دیتی ہے جو کسانوں نے پیدا کیا ہوتا ہے کہتے ہیں ہا جی بتائیے آپ نے کتنا پیڈیوز کیا وہ کہتے ہیں ہم نے پچاس من گندم کیے گورنمنٹ کہتی ہے یہ پکڑیں پچاس من کے پیسے اور یہ پچاس من گندم ہمارا ادارہ خرید لے گا وہ پاسکو خرید لیتا ہے میں نے ابھی آپ کو پاسکو کا بتایا پاکستان ایگری کرچر سٹوریج ان سرویسیز کورپوریشن وہ ساری گندم اٹھا لے گا یا کوئی جانور انہوں نے ریئر کیے ہو ہے تو جانور کو وہ خرید لیتے ہیں تو کسانوں کی تینشن ختم تو ڈریکٹ پیمنٹ دی اور چیز اٹھا لیتی گورنمنٹ ان سے چھیک ہے نا جی اور بعض ایسا ہوتا ہے کہ کسان کہ آپ اس کو بیج دیں آپ کے پاس کتنے کی بکتی ہے وہ کہتے ہیں جی یہ اتنے کی بکتی ہے گورنمنٹ کہتی آپ اتنے میں بیج دیں باقی آپ سمجھتے ہیں کہ اور پیسے چاہیے تو وہ بھی ہم آپ دے دیں چھیک ہے نا جی 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 ایسے وہ کسان کہتا ہے کہ مجھے کم اس کم پچاس ہزار روپے ملنا چاہیے لیکن مجھے مارکیٹ سے کتنا مل رہا چالیس ہزار مل رہا میری چیز بیچنے کے بعد گورنمنٹ کہتی ہے چھیک ہے آپ کو واقعی پچاس ہزار ملنا چاہیے ان دونوں کو میرے سے لے لیں دس ہزار روپے گورنمنٹ دی رہتی ہے چالیس ہزار روپے وہ کہتی آپ مارکیٹ میں بیچ لیں باقی دس میں دے دوں گی آپ پچاس ہزار مل جائے گا ٹھیک ہے نا چالیس ہزار روپے میں وہ بیچ دیتے ہیں مارکیٹ کو کسان دس ہزار روپے گورنمنٹ دیتی ہے اور یہ پچاس ہزار روپے اس شخص کو مل جاتا ہے یہ بات یہاں لکھی ہوئی ہے کہ گورنمنٹ کی وش ہے کہ پچاس ہزار ملے اور جو ایوریج پر جو ان کو مل رہی ہے وہ چالیس ہزار ہے تو اس کا ڈیفرنس وہ دے دیتی ہے کسان اور ڈیفرنس کتنا بنتا ہے دس ہزار روپے یہ ان کو مل جاتا ہے چھیک تو یہ کسان کو بینیفٹ دیتی پھر دوسرا جو ہے وہ ہے سبسیڈی سبسیڈی کسی کہتے ہیں سبسیڈی کیا ہے یہ میں آپ کو سمجھاؤ پہلے سبسیڈی کیا ہے سبسیڈی is the amount of money which is given by government to producers or and or consumers to to facilitate facilitate the to facilitate them تو یہ بات سمجھ میں آگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ government کیا کرتی ہے یا تو یا تو consumers کو facilitate کرنا چاہی ہوتی ہے یا producers کو یا دونوں کو تو جس کو بھی facilitate کرنا چاہتی ہے government اس کو amount of money دے دی ہے کون دیتی ہے گورنمنٹ دیتی ہے کس کو دیتی ہے producers کو یا consumers کو یا دونوں کو دینا چاہیے دونوں کو تو یہ facilitate کرنے کے لیے اس کی example آپ کو نظر آئے گی ہمارے ملک اندر خاص طور پر رمضان شریف کے اندر جب وہ consumer کو benefit دینا چاہتی ہے consumers یعنی benefit کس کو دینا چاہتی ہے benefit to consumers تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے آپ گھی پہ سبسیڈی دیتی ہوں گھی پہ سبسیڈی دی رہی گورنمنٹ سبسیڈی دی تو وہ کہتے ٹھیک ہے تو ریٹیل پرائیس کتنی ہے تو پتہ چلتا ہے ریٹیل پرائیس ہے ہزار روپیہ گھی کی قیمت تو سبسیڈی ادھر پرائیس کتنی بنتی ہے کنزیومر پرائیس آٹھ سو روپیہ یہ دیکھیں اب آپ گھی خریدیں گے تو آپ کو کتنے کا ملے گا آٹھ سو روپیہ کا ملے گا تو فائدہ کس کو پنچ آیا کنزیومر کو ٹھیک ہے نا تو ایکچلی انہوں نے مانٹ آف منی دو روپیہ دے دیا اب جو بیچنے والا وہ اس کو ہزاری ملنا ہے تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے آٹھ سو روپیہ آپ دیتے ہیں دو سو گورنمنٹ دیتی ہے اس جو بیچنے والا شخص ہے یا دکان ہے یا کوئی ادارہ ہے جہاں سے آپ لیتے گورنمنٹ کہتی ہے کہ کنزیومر سمجھ آئی بات اور یہ چیز آپ لوگوں کو اکثر رمضان شریف میں مختلف چیزوں پر نظر آتی ہے اس کا مظلب یہ نہیں ہوتا کہ پرویز مشرف کا دور تھا تو پرویز مشرف کے دور میں بجلی پہ سبسیڈی ملی تھی ہم سب لوگ اس ٹائم پیریٹ کے بل اٹھا کے دیکھیں آپ کو نظر آئے گا اس میں لکھا آتا تھا کہ پرائیس پرائیس لکھی ہوتی تھی پانچ ہزار روپے کا بل ہے پھر نیچے لکھا ہوتا تھا مائنس سبسیڈی تو دو سبسیڈی تو آپ کا بل لکھا آتا تھا تین ہزار روپے تین روپے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کنزیور بڑے خوش تھے اس دور کے اندر بجلی بڑی سستی ہو گئی گورنمنٹ کیا کری تھی آپ کو سبسیڈی دے رہی تھی لیکن جو بیچنے والے تھے ان کو پانچ اس کو پرڈیویسر کو دینا چاہے تو یہ تو میں نے کنزیور کا سمجھا ہے اگر وہ پرڈیویسر کو فسیلیٹی دینا چاہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے جیسے کسان ہے فارمرز ہیں ہے نا فارمرز تو اگر وہ بینیفیٹ دینا چاہتی ہے تو فارمرز تو وہ کیا کرے گی فارمرز جو فرٹی لائزر ہوتی ہے یا خات جسے کہتے ہیں اس پہ وہ سبسیڈی دیتی ہے پتہ چلتا ہے کہ خات کا جو ایک سیک ہے وہ پانچ ہزار روپے کا ہے پانچ ہزار روپے ہے گورنمنٹ ان کو سبسیڈی دیتی کسانوں کو چھیک ہے جی آپ ہزار روپے سبسیڈی تو اب وہ بزار سے جب وہ خات بوری خریدنے کے لئے جاتے ہیں تو ان کو کتنے کی ملتی چار ہزار روپے تو یہ فسیلیٹی کس کو ملی پرڈیوسر کو ملی یعنی فارمر کو ملی تو گورنمنٹ سبسیڈی یا تو کنزیمر کو دیتی ہے یا پرڈیوسر کو دیتی ہے تو actually سبسیڈی ایک فیسیلیٹی ہے ایک بینیفیٹ ہے یا اماؤنٹ اف منی ہے اماؤنٹ اف منی یا سبسیڈی بینیفیٹ ہے بینیفیٹ ہے اماؤنٹ اف منی کیا ہے بینیفیٹ ہے which is given by the گورنمنٹ to producer and consumer to facilitate them چی ہے جی یہ سبسیڈی کی سٹوری ہے اچھا اب آپ ذرا آ جائیں یہاں پہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سبسیڈی and satisfied اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ سبسیڈی دیتی ہے بعض اوقات کہ اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہ چیز پروڈیوس ہی نہ کریں کچھ چیز ایسی ہے جو گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہمارے ملک میں نہ پروڈیوس ہو یسے فور اگزیمپل توبیکو ہے یعنی توبیکو مینز تمباکو جسے کرتے ہیں سگریٹ جس جس سے بنتی ہے تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ وہ نہ کسان ہوگائے تو وہ کہتی ہے کہ آپ نہ ٹو زمین کو اور کچھ نہ ہوگاؤ سمجھ رہے ہیں کچھ نہ ہوگاؤ جو ہم کہہ رہے ہیں یعنی فور اگزیمپل وہ تباکو یا توبیکو کہتی نہ ہوگاؤ اور جتنا تمہاری زمین ہے اتنے ہم سے پیسے لے سمجھ گئے بات تو یہ چیز گورنمنٹ کرتی ضروری نہیں ہے کہ تباکو بعض اوقات کوئی چیز ایک زیادہ پیدا ہو جاتی ہے اس کو بھی کہتی گورنمنٹ کہ اس سال اس کو نہ ہوگائیں یہ پہلے ہی بہت سپلائی پہلے ایک سیس ہے کیونکہ زیادہ اور آگئی تو قیمتیں نیچے چلی جائیں گی اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اس کو رکھیں گے کہا پہ سٹورج کا مسئلہ ہے پھر تیسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پرچیز کرتی ہے سر پلس کو یہ میں نے بھی آپ کو بتایا اور گرینٹیڈ مینیمم پرائیس ہوتی ہے مینیمم پرائیس بھی پہلے بتائی میں نے آپ کو جیسے سپورٹ پرائیس ہے یا پھر پرکیورمنٹ پرائیس ہے ان دونوں کو کہتے ہیں تو پہلے ہی خرید لیتی ہے اور پھر اس کو ضرورت ہوتی ہے تب وہ اس کو وہاں گندم ہے یہ کوئی بھی چیز ہے تو گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ اگر یہ چیز چینی کی قیمت اوپر جا رہی ہے تو گورنمنٹ نے سرپلس پہلے ہی خریدا ہوتا ہے اور گورنمنٹ قیمتوں کو نیچے کرنے کے لیے مارکیٹ میں وہ لے آتی سپلائی جس چینی کی قیمت نیچے چلی جاتی سمجھ رہے نا تو جن چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہوں تو گورنمنٹ اپنے سٹاک میں سے نکالتی ہے اور اس کو مارکیٹ میں لے آتی ہے تاکہ اس کی کی قیمت نیچے چلی جائے تو یہ آخری چیز اس میں یہ ہے کہ جب گورنمنٹ انٹروینشن کرتی ہے اگری کچھر مارکیٹ میں تو اس کے نتائج کیا نکالتا ہے مزمرات یعنی اس کا ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں اس کے پوزیٹیو نیگٹیو کیا ہوتے خاص طور پر ڈس لکھے ہو ہیں جو کہ گورنمنٹ کی انٹروینشن کی وجہ سے اگری کچھر مارکیٹ میں ہمیں نظر آتے ہیں پہلا یہ ہے کہ یہ تیع کرنا بڑا مشکل ہے کہ کون سی ایسی قیمت ہے جس سے مارکیٹ سٹیبلائز ہو جائے گی یعنی difficult to decide the price اس price کو decide کرنا مشکل ہے جس مارکیٹ میں سٹیبلائز آجے کوئی پتہ نہیں کہ کیا قیمت ہوگی جس سے سٹیبلائز آئے گی تو عام بات یہ کہ گورنمنٹ انٹروینشن کرے ہی نہ وہ بائر اور سیلر خود ہی تیع کریں گے کہ کیا قیمت ہوگی جس کو equilibrium price یا equilibrium quantity کہتے ہیں یعنی free market کر دی جائے اس میں گورنمنٹ کی intervention نہ ہو دوسری بات یہ کہ جب گورنمنٹ intervention کرتی ہے تو اس کی cost بھی تو آتی ہے نا اس کے اوپر کیسے یا تو بات benefit دے گی farmer کو یا benefit دے گی consumer کو تو وہ پیسہ کہا سی آئے سبسیڈی کا وہ فنڈ ہیں وہ loss ہوگا گورنمنٹ کا اپنا loss ہے کیونکہ جو producer یا consumers یا consumer کو یا دونوں کو فائدہ دینے کوشش کرتی ہے تو وہ سبسیڈی دے گی زیاری سی بات ہے یا اوپر تین بات ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ وہ یہ کرے گی دریکٹ payment scheme لے کے آئے گی یا سبسیڈی دے گی یا وہ پرچیز کرے گی سر پلس کو یہ تین چیزیں جو ہیں ان کے نتیجے میں پیسہ چاہیے تو وہ پیسہ جو ہے وہ تیکس کا پیسہ ہے وہ public funds ہیں public کہتے ہیں government کو یہ ذہن میں رکھیں economics میں public کا مطلب government ہے اس کا کیا مطلب ہے government ہے سمجھ گئے ہیں public in economics means government ویسے public کا مطلب عوام ہوتا ہے عام انگریزی والے سے پچھیں گے تو یہ بتائے گے لیکن public fund means government کے fund ہے وہ government کو پیسہ دینا پڑے گا اور وہ government کو loss پھر تیسرا یہ ہے کہ جب گورنمنٹ intervention کرتی ہے تو جو inefficient producers ہوتے ہیں ان کو وہ protect کر رہی ہوتی ہے یعنی پہلی چیز یہ یہ پہلی بات یہاں تک پہلی بات ہے یعنی ایک طرف efficient producer ہیں ایک طرف inefficient producer ہیں تو جب آپ benefit دیتے ہیں تو آپ دونوں کو دیتے ہیں تو ایکچولی آپ اس طرح کرتے کرتے دونوں کو فائدہ دے جاتے inefficient producer یعنی ایک کسان ہے جو بڑے efficient ہے اس نے اپنی modern techniques use کرتا ہے modern way of farming ہے modern technology use کرتا ہے ایک وہ ہے جو عام سا کسان ہے تو وہ inefficient ہے لیکن جب کسانوں کو فائدہ ملتا ہے تو ایک بڑے بڑے landlord کو بھی فائدہ مل جاتا ہے اور چھوٹے کسان کو بھی مل جاتا ہے تو یہ چیز نقصان دے ہوتی ہے کہ جب کسانوں کو کومنٹ کرتی تمام کسانوں کو ہم benefit دے رہے ہیں تو ان میں تو landlord بھی موجود ہیں تو وہ بھی فائدہ اٹھا جاتے ہیں اور چھوٹے اٹھا جاتے ہیں یہ ایک problem دوسرا یہ کہ domestic producer ہوتے ہیں اور دوسرے ہوتے ہیں جو foreign ہوتے ہیں ہیں نا foreign ہوتے ہیں اس میں بھی domestic producers کو فائدہ دے دیتی گورنمنٹ کہ ہمارے اپنے جو کسان ہیں ان کو اتنے دے دیں باہر سے چینی نام گوائیں ہے نا جیسے آج کل آپ نے چینی بوران جھانگی ترین اس طرح کی چیزیں سنی ہوں گی تو یہی ہے کہ بینیفٹ دینے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں وہاں پر سمجھ گئے ایسی چیزیں less developed countries میں بڑی ہامپل ہوتی اچھا اب آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب گورنمنٹ پرچیز کر لیتی ہے سرپلس اس کو پہلے ہی تو پھر وہ مارکیٹ میں لے کے آتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے مارکیٹ میں لوگ اس کو خریدتے ہیں پھر اس سے کیا ہوتا ہے demand curve shift ہوتا ہے purchase of the surplus جب گورنمنٹ پرچیز کر لیتی ہے اور پھر اس کو مارکیٹ میں بھی لے آتی ہے تو لوگ اس کو خریدتے ہیں جب خریدتے ہیں تو demand کرتا ہے shift کرتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے demand جب shift کرتا ہے تو demand بڑھتی ہے تو production اور زیادہ بڑھتی ہے ٹھیک ہے نا اور جس سے مزید surplus create ہو جاتے ہیں میری بات سمجھ آرہی یعنی گورنمنٹ نے خریدا خرید کے مارکیٹ میں لے آئی جب مارکیٹ اور produce کرنے کے نیجی میں مزید surplus create ہو گئے تو یہ بھی loss ہو سکتا ہے اور ایسی چیز انہوں نے example دی ایک ادارہ انہوں نے وہ کیا کرتی ہے وہ dump کرتی ہے اپنے surpluses کو world مارکیٹ کے اندر dumping ایک الیدہ term ہے dumping کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو گھرک کر دیتے ہیں dump کا مطلب ہوتا ہے گھرک کرنا لیکن dumping کا مطلب یہ کہ آپ اپنی چیز کو دنیا میں جا کے سستہ بیج دیتے ہیں dumping means selling of your surplus product in the world market at a lower price جیسے چائنا کرتا ہے کہ وہ اپنی surplus جو product ہوتی ہے اس کو پاکستان میں یا دنیا میں سستی بیج دیتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دو فائدے ہوتے ہیں چائنا کو ایک تو اس کی چیز جو سر پلس میں ہوتی ہے وہ بک جاتی ہے دوسرا سستی بیچ رہا ہوتا ہے تو بک جاتی ہے لیکن اس کا loss یہ ہوتا ہے جس ملک میں ڈمپنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کا بیڑا گھر ہو جاتا ہے کیونکہ اس ملک کے جو خریدنے والے ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں ایک سستی چیز مل رہی ہے تو وہ اپنے ملک کی بنی چیزوں کو نہیں خرید تے اور آپ کی اپنی انڈسٹری تباہ ہو جاتی ہے آپ کی جب چیز نہیں بکے گی تو آپ کی انڈسٹری تباہ ہو جاتی ہے تو ڈمپنگ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس ملک جس ملک میں ڈمپ ہو رہی ہوتی چیزیں اس ملک کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے اور دوسرا ملک فائدہ اٹھاتا ہے تو جی یہ تھا اینڈ آف دا سٹوری یہ چیپٹر ہم پڑھ چکے پورا اب آپ لوگ مجھے کہیں گے ہمیں اس کی ابجیکٹیو کروائیں تو میں ابجیکٹیو جناب آپ کو کروا دیتا ہوں جلدی جلدی تاکہ یہ چیپٹر وائنڈ اپ ہو جائے اور کل ہم ایک نیا چیپٹر شروع کر سکیں تو اس چیپٹر کو کا ابجیکٹیو ڈسکس کر لیتے ہیں ایسی جلدی جلدی تو اس میں پہلا ہے what does the hawk سائیکل refer to یا آپ کو hawk سائیکل میں نے پڑھا دیا تھا اس کے بعد ہے which of the following gives rise to the unstable farm prices and income تو کون اور کسانوں کی عام دنیا میں stability نہیں رہتی unstable ہو جاتی ہیں تو یہ سارے فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ دی آپ کا right answer all of the above کیونکہ agriculture market میں آپ کو میں سنجھا ہے کہ price elasticity of demand low ہوتی ہے اور price elasticity of supply بھی less ہوتی ہے اور suspect ability بیریشن ہارویسٹ بھی ہوتا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہارویسٹ کیسی ہوگی suspect بیلیٹی ہوتا شکر نہ پتہ نہیں گھوڈ ہوگی یا پور ہارویسٹ ہوگی ہمیں تو نہیں پتہ نا اللہ جانتا ہے اس وجہ سے سارے فیکٹرز کی ویسے کسانوں کی آمدنیا اور فارم پرائسیز فارم انکم یہ ابھی میں نے فیوچر سمجھایا ہے جہاں فیوچر کونٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے رسک کو منیمائز کر لیتے ہیں اور اپنی انکم کو کسان سٹیبلائز کر لیتا ہے پہلے ہی پتہ ہوتا ہے اس کی اتنی مجھے پیسے ملنے جیسے ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جن کے باغات ہوتے ہیں مجھے 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 گورنمنٹ جب گرنٹی کرتی ہے کسانوں کو عمد دینے کی تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے تو جناب اس کا جو لاؤس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسانوں کو پتا ہے کہ ہمیں تو چیز ملنی ملنی ہیں تو کسان دڑا دڑ پیدا کرتے ہیں تو سپلائی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی یہ انکریج دی ایکسیس سپلائی جب آپ کو پتا ہو کہ گورنمنٹ پروٹیکٹ کر رہی ہمیں ہمیں پہلی دے رہی ہے کہ آپ اس قیمت پہ ہم تری دیں گے تو آپ بزاری مطلب زیادہ ہی آگے تو لیکن اس کا لاؤس ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں جو میں ابھی لاؤس پڑھا رہی تھے آپ پھر پھر ہے جی نیکس پیسٹن what would impact minimum price آپ کو پتا ہے نا minimum price ہمیشہ above the market price ہوتی ہے market price means جو demand and supply نے تہہ کی ہوئی ہے equilibrium price جیسے کہتے ہیں minimum price لکھے نہ بھی تو ہم پتہ ہی ہمیں کہ وہ above ہوتی یہ پھر مزید اس نے player کر دیا اگر آپ کہتا ہے کہ market price سے اوپر قیمت رکھتے ہیں یعنی minimum price جیسے کہتے ہیں تو اس سے market میں کیا فرق پڑے گا یہ بھی آپ لوگوں نے پڑا ہوا ہے کہ کیا ہوگا یہ اس کا گراف بنا لیں یہ دیکھیں نا یہاں پر price یہ quantity یہ supply یہ demand وہ اس کی بات کر رہا یہ equilibrium price ہے یہاں آپ کے سامنے ہے situation کہ supply زیادہ ہے demands تو surplus ہو جائے گا نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو جواب ہے وہ ہے چوتھے کا c sorry چوتھا نہیں یہ پانچ ماں ہے تو پانچ میں کا جواب کیا ہے c c کیا ہے c یہ ہے کہ جب آپ minimum price رکھتے ہیں تو it would leave a lot of product unsold یہ آپ کے سامنے ہے کہ supply زیادہ ہو جاتی آپ کی چیز excess supply ہو جاتی ہے نا یعنی جب بھی آپ minimum price رکھیں گے تو minimum price کا نتیجہ کیا نکلے گا excess supply means surplus ہو جائے گا تو یہ ہی وہ کہہ رہا ہے جب surplus ہو گا تو آپ کی product unsold رہے گی نہیں بکے گی اور پھر جب ایسا ہو گا تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی سیکرٹلی کٹ کریں گے قیمت کو تاکہ آپ کی سرپلس نکل جائے ایسے کسان ہے اس کو تو گورنمنٹ نے کہا کہ اس قیمت پر بیچنا ہے لیکن وہ جب نہیں بکے گی تو وہ اس سے نیچے قیمت پر سیکرٹلی بیچنا چطور کر دے گا چاہے گورنمنٹ نہیں بھی چاہتی چیز بیچنی اس نے کیا کرے اور چھٹا ہے جی which function of the price are frustrated by setting the maximum price اب maximum price آپ کو پتا کہ equilibrium price سے نیچے ہوتی ہے یہ آپ کو پتا ہے یہ price ہے equilibrium ہے نا تو maximum price کہا پر آئے گی maximum price یہ ہوتی پی میکس اس میں آپ کے سامنے کیا ہوگیا shortage پیدا ہو بھی کیونکہ demand splice سے زیادہ ہے تو جب بھی جب بھی گورنمنٹ intervention ہوتی ہے نا وہ یا تو minimum price کی صورت میں ہوتی ہے یا maximum price کی صورت میں ہوتی دونوں صورت وں سیگنل ریشننگ ریوارڈنگ یہ پڑا تھا تو یہ تینوں ہی فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں یعنی خراب ہو جاتے ہیں یہاں پر maximum price ہو یا minimum price ہو دونوں صورت میں یہ سوال دونوں صورت وں اندر اس کے اندر بھی یہ یعنی یہاں پہ maximum نہ لکھے minimum لکھ دیں تب بھی یہ دی جواب ہے میری بات سمجھ آگے اگر maximum نہ لکھے minimum لکھ دیں تب بھی جواب دی ہے کیونکہ maximum price ہو یا minimum price اگر گورنمنٹ جب intervention کر دے گی تو دونوں صورتوں میں کیا ہوگا دونوں صورتوں میں جو ہے وہ loss دونوں صورتوں میں کیا ہوگا price کے جو function ہے وہ disturb ہو جائیں تو یہ سوال maximum price کے لئے بھی آپ لوگ کر سکتے اور minimum price کے لئے یہ جواب آئے آگے بھی کچھ ہے نہیں ہے ابھی اور بھی سوال ہیں یہ دو دیکھتے ہیں question number seven وہ کہتا ہے کہ country ہے جو اپنی policy بنانا چاہتا ہے کہ stabilize کریں فارمر کی انکم کو ہر سال وہ کیا کرتے ہیں اس کے لئے کیا کرتے ہیں اس policy کا government has to destroy large quantity جب government farmer کی انکم کو زیادہ رکھنا چاہے گی تو minimum price دیکھیں یہ supply یہ demand یہ equilibrium price ہے تو یہاں پہ رکھے گی قیمت اس جگہ پہ minimum price اس کے نتیجے میں کسانوں کو تو فائدہ ہو جائے گا زیادہ قیمت ملے گی انکو لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ surplus پیدا ہونا شروع ہو جائے گا تو جب پیدا ہوگا تو گورنمنٹ کو ہر سال اس surplus کو destroy کرنا پڑے گا زائے کرنا پڑے گا تو کونسی policy پھر ڈاپ کر رہی ہے تو minimum price کی policy ڈاپ کر رہی ہے یہ دی ٹھیک ہے minimum price سمجھ گئے کیونکہ اس میں surplus آرہا جب بھی surplus آئے گا تو destroy کرے گی گورنمنٹ سرپلس اتنا زیادہ پروڈیوز ہو جائے گا یہ قیمت تو ان کو زیادہ ملے گی لیکن پورے ملک میں چیزیں زیادہ پیدا ہو جائیں گی اور وہ گورنمنٹ کو ڈسٹوئی کرنا پڑے گی تو وہ پروڈیوز پروڈیوز ملکلیوز بنیموم پرائیس کی پروڈیوز کی آخری کیسی ہے کہ کہ if the demand for laborer were wage inelastic what would be the fact of introducing a minimum wage above the market wage rate یہ نہ بھی لکھے تو minimum ہوتی ہے اس کو پہلے یہ سمجھیں یہ کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھیں یہ actually price of labor ہے یعنی wage ہے اور یہ labor ہے یہ labor market کی بات کرتے ہیں پہلے labor market equilibrium کرتے ہیں supply of labor اور یہ demand for labor یہاں پر equilibrium اور یہ equilibrium wage اور یہ equilibrium quantity of labor یہ labor market equilibrium this is labor market equilibrary یہ labor market equilibrium ہے جنار اس میں وہ اب وہ کہتا ہے کہ minimum wage پہلے introduce کروائیں تو پہلے introduce یہاں سے introducing the minimum wage تو آپ minimum wage یہاں رکھیں گے یہ wage minimum اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا آپ کے سامنے کہ supply of labor is greater than demand for labor یعنی at minimum wage supply of labor is greater than a سے b demand for labor یعنی مزدور کام تو زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن جنہوں نے demand کرنی ہے وہ کہتے ہیں ہم تو اتنے مزدور رکھیں گے مزدور کہتے ہیں ہم اتنے کام کرنے کو تیار تو a سے لے کے b تک unemployment پیدا ہو جائے گی یعنی excess supply آجے گی کس کی labor کی تو بے رزگاری پیدا ہو جائے گی کیونکہ actually تو بندے اتنے رکھے جائیں گے یہاں سے یہاں اتنے بندے رکھے جائیں گے کام کرنے اتنا تیار ہیں یہ آپ اس جگہ پہ دیکھ رہے ہیں کام کرنے کے لیے اتنے تیار ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک اتنے تیار ہیں لیکن firms اتنی demand کر رہی ہیں اتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں اب وہ سوال پڑھتے ہیں سوال یہ ہے کہ demand for labor or wage inelastic inelastic کسے کرتے ہیں بھلا less elastic اور wage inelastic کا کیا مطلب پہلے تو یہ سمجھیں کہ wage کے بڑھنے سے labor کی demand پہ کیا فرق پڑتا ہے وہ کم ہو جاتی ایسے ہی ہے نا کیا ہو لیکن وہ کم اتنی بھی ہو سکتی ہے میری بات سمجھیں کیونکہ wages زیادہ دینی پڑھیں گی اگر فرمز کو تو ان کو cost بڑھے گی تو وہ demand labor کی کم کر دیں گے لیکن جب آپ wage inelastic کہیں گے تو wage inelastic کا مطلب یہ ہے کہ wages بڑھنے سے demand labor کی کم تو ہوگی لیکن زیادہ نہیں ہوگی یعنی یہ والی چیز چلے گی یہ والی اور یہ والی نہیں چلے گی اگر وہ کہتا inelastic کی بجائے کہتا elastic تو پھر یہ والی چلتی یہ والی ہے نا تو پھر زیادہ problem ہوتا پھر کیونکہ جب زیادہ labor کی demand میں کمی آئے گی تو زیادہ لوگ بھی روزگار ہو جائیں گے اگر کم کمی آئے گی تو کم لوگ بھی روزگار ہوں گے تو اس کا جواب کیا ہوگا اس کا جواب ہوگا کیونکہ اب جو سلسلہ ہے وہ یہ والا چلے گا انelastic ہے نا انelastic کم کمی آئے گی تو جب آپ نے minimum wage رکھا ہے تو minimum wage میں تو wage اوپر چلی گی تو wage بڑھ گئی جب wage بڑھے گی اب اگلا بڑھے بھی بھی روزگاری میں بھی کمی جو ہے اتنی زیادہ زیادہ نہیں ہوگی آپ کی امپلائیمنٹ میں کمی کم ہوگی تو امپلائیمنٹ کم کم ہوگی اور تو ٹوٹل earning آف ڈی انڈسٹری جو ہے وہ بڑھ جائیں گی کیونکہ جب wages اس کے بڑھنے سے فرمز مزدوروں کی ڈیمینڈ میں اتنی زیادہ کمی نہیں کرے گی تو وہ لوگوں کو جاب ملے گی ہے نا اتنے زیادہ لوگ بروزگار نہیں ہوں گے تو ایمپلائیمنٹ جو ہے وہ کیا ہوگی کم ہو جائے گی ایمپلائیمنٹ کو کم ہوگی لیکن یہ دیکھیں نا ڈیمینڈ پور لیبر کم ہونے کا مطلب ہے کہ لوگوں کو جاب کم ہو جائے گی لیکن ارننگز جو ہے وہ بڑھیں گی اور اگر ڈیمینڈ پور لیبر زیادہ کم ہو جاتی تو ایمپلائیمنٹ زیادہ کم ہوتی تھے اور پھر اس سے لوگوں کی ارننگ پر کمی زیادہ آتی تو یہاں پر ایسا نہیں ہے یہاں پر ڈیمینڈ پور لیبر کم تو ہوگی لیکن تھوڑی کم ہوگی جس سے لوگ کام کرتے رہیں گے اور ان کی ارننگ میں زافہ ہوگا تو that is the point تو بھارت this is economics اتنی مشکل نہیں ہے لیکن ہمت کریں انشاءاللہ آگے چیزیں اور بھی آسان ہو جائیں گی ابھی تھوڑی تھوڑی چیزیں آپ کو مشکل یہاں پہ لگیں کچھ کچھ چیزیں لیکن آگے اور آسان ہیں چیزیں اچھا جی تو یہ ہے جی سٹوری تو یہاں تک میرا خیال ہے بات سمجھ میں آگئی آپ کو آپ کے question answer دیکھیں کیا ہے سر بک میں maximum price کا topic alternative questioning mechanism ہوگی سمجھا رہے ہیں اچھا وہ میں دیکھتا ہوں time ختم ہو گیا کل پھر انشاءاللہ بات ہوگی آپ سے کل مطلب next week لیکن آپ کو ایک میں سائنمنٹ بھیج رہا ہوں CR اور GR کے ذمہ میں اس میں فارمولے ساری چیزیں لکھتے دوں گا آپ نے وہ ٹیبل بنانی ہے اور پھر میرے سے ڈسکس کرنی ہے انشاءاللہ وہ میں شیئر کرتا ہوں CR اور GR کو سب لوگ اس کو بنائیں گے لیکن مجھے نہیں دیں گے میں پھر آپ کو شیئر کر دوں گا جو صحیح ہوگا پھر آپ چیک کر لیں گے اس کے اندر ٹھیک ہے شبح ترینے کو بھی دیں گے اس لے گے نہیں یہ اللہ حافظ بanton موسیقی